مولانا محمد علی جاہب کا وہ شیر یاد آتا ہے کہ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خطاب میرے لئے تھا یہ مقام ہے جہاں کہا گیا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُصْوَةٌ حَسْنَةً لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللَّهِ وَالْيَوْمِ الْعَافِرِ کہ ان کی زندگی میں ہر شخص کے لئے جو قانون مقافات عمل اور حیات آخرت پر یقین رکھتا ہے ان کی زندگی میں ایک بہترین نمونہ ہے ایک موڈل ہے میں نے کچھلی دفعہ بھی یہ عرض کیا تھا کہ قرآن کریم میں دو ہی حسنیاں ہیں جن کے متعلق خصوصیت سے یہ آیا ہے ایک یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ایک سورہ احضاب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تیتیس بٹا اکتیس آیت کا حوالہ ہے مقام یہاں بھی ایسا ہے جسے کرائیسس کہتے ہیں کسی کی زندگی میں آئے وہاں بھی جنگ احضاب اس میں یہ تمام مخالف قوتوں نے متحدہ محاض بنا کر حملہ کیا تھا اسے جنگ خندق بھی کہتے ہیں احضاب بھی کہتے ہیں اور اس کے متعلق یہ ہے کہ بڑا ہی گھمسان کا رن پڑا تھا بڑی شدت سی مخالفت کی جنگ اپنی بڑے زوروں کی اوپر تھی سپاہیوں کے پاؤں فسل رہے تھے لگزش آ رہی تھی ایسے مقام میں نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم روشنی کے مینار کی طرح اپنے مقام پر کھڑے تھے اس استقامت اور ثبات قدمی کے پیش نظر خدا نے کہا تھا کہ تمہارے لئے رسول ایک بہترین نمونہ تھا جو انداز اس کا تھا وہی تمہارا ہونا چاہیے تھا تو وہاں بھی ایک خصوصیت بتائی گئی ہے کردار کی کریکٹر کی ثبات کی استقامت کی جیسے یہاں بھی ایک فیصلہ بتایا گیا ہے جس کے لئے بڑے ہی عصار کی ضرورت تھی تو اس کے عصار کے معنی یہ ہے کہ سیرت اور کردار اور طرز عمل میں جو خصوصیات ان حضرات میں تھی ان کا اتباہ کیا جائے نہ یہ کہ انہوں نے لباس کیسا پہنا تھا اور انہوں نے کھانا کیسا کھایا تھا تو کہا کہ ان کی زندگی میں تمہارے لئے بہترین نمونہ ہے اور عجیب بات ہے کہ قرآن کریم میں اگر کے مختلف انبیاء اکرام کے حوال و قوائف دیئے ہیں لیکن جس تفصیل سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اور دوسری طرف نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہیں تو میں نے عرض کیا تھا کہ یہ ایک محض نظریہ ہی نہیں تھا میں نے عملاً بھی یہ کر کے دکھایا ہے کہ قرآن کی آیات پر مبنی نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت مرتبی ہے وہ عصوہ جسے آپ کہتے ہیں اب کہا کہ یہ لوگ نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آگئے صدر اول کے جماعت مومنین کی طرف آگئے اور کہا کہ یہ لوگ جو اتنی مخالفت اس وقت کر رہے ہیں آپ دیکھئے این اس وقت کے جہاں ان کی مخالفت انتہائی شدت اختیار کر گئی تھی وہاں رہی خداوندی یہ کہہ سکتا تھا کہ تھوڑا سا عرصہ ٹھائیے یہ لوگ خود دھکیں گے ایسے آئیں گے تمہارے ساتھ کہ بالکل کم میں اور ان میں معدد پیدا ہو جائے گی اور بعد کے واقعات نے یہ بتا دیا فتح مکہ کے بعد یہ تمام مخالفین جتنے بھی تھے وہ سارے اسلام دے آئے اور یہ صحابہ کی جماعت میں شامل ہوئے تاریخ میں ہم ان کے کارناموں کو فخر سے پیش کر سکتے ہیں تو یہ ایسے وقت میں کہا گیا جبکہ نظر بظاہر ان حالات کے تابعہ اس کا امکان ہی نظر نہیں آتا تھا تو خدا نے یہ کہا کہ انقریب یہ چیز ہوگی اب یہ مخالفین جو تھے ان میں بھی ایک گروہ تو وہ تھا کہ جو عملا مخالفت پہ اس طرح سے اُبھرا ہوا تھا کہ وہ میدان جنگ تک میں آ گیا تھا دوسرے لوگ جو تھے جنہوں نے مخالفت میں یہ انداز اختیار نہیں کیا تھا یہ جو مخالفت میں اس شدت پہ اُترے ہوئے تھے ان کے متعلق تو کہا کہ ان سے اس طرح قطع تعلق کر لینا چاہیے لیکن لَا يَنْحَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوْكِمْ فِي الدِّينَ وَلَمْ يُخْرِجُوْكِمْ مِنْ بِيَارِكُمْ اندازہ لگائیے قرآنِ کریم کا کہ وسطِ قلب اور کشادِ نگاہ ہیں یہ مخالفین لیکن کیونکہ یہ اس حد تک آگے نہیں بڑھے اس لیے دونوں میں فرق کر رہے ہیں کہاں کہ یہ لوگ کے جنہوں نے تمہارے ساتھ جنگ نہیں کی جنہوں نے تمہیں گھروں سے نہیں نکالا تھا مخالفت تو وہ ہے ان سے لیکن ان کے ساتھ ایک چیز تو یہ ہے انصاف کرنے کی بار کہ ہر معاملے میں ان سے انصاف کر انصاف کے متعلق تو وہی سورہ مائدہ میں یہ چیز آگئی ہے کہ کسی قوم کی دشنی بھی تمہیں اس پہ امادہ نہ کر دے کہ تم ان کے ساتھ انصاف نہ کرو قوم دشمن ہے وہ دشمنی کر رہی ہے اور یہاں حکم یہ دیا جا رہا ہے کہ ان کے معاملات بھی اگر سامنے آئیں تو ان سے بھی عدل کرو تو عدل تو یہاں بھی کہا کہ جنہوں نے تمہارے ساتھ جنگ نہیں کی تمہیں گھروں سے نہیں نکالا پہلی چیز تو عدل کرو عدل کے ساتھ اور آگے بھی بڑھے ہیں کہا کہ حسن سلوک بھی کرو ان کے ساتھ خدا اس سے منع نہیں تمہیں کرتا مخالفین کے ساتھ عدل ہی نہیں بلکہ ان کے ساتھ حسن سلوک بھی کرو اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُسْتِدِينَ عدل کرنے والوں کو خدا بسان کرتا ہے اِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوْكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرُجُوْكُمْ مِنْ دِعَارِكُمْ وَزَّاہِرُ عَلَىٰ اِخْرَاجِكُمْ عَنْ تَوَلَّعُوْا یہ جو پہلے حکم دیا تھا کہ ان کے ساتھ دوست داری کے تعلقات قائم نہ کرو کہا یہ ان کے متعلق کہا تھا کہ جنہوں نے تمہارے ساتھ لڑائی کی اب وہ جنگ کی بات کہی ہے فِي الدِّين دین کے معاملے میں تمہارے ساتھ جنگ تو ان کی آپس میں اس سے پہلے تو قبائلی جنگیں تو ہمیشہ سے چلی آ رہی تھی ہوتا ہوا کرتی تھی بات تو اصل میں دین کے معاملے میں جنگ کی ہے یا تمہیں انہوں نے گھروں سے نہیں نکالا گھروں سے نکالا یاد جن لوگوں نے تمہیں گھروں سے نکالا بے گھر کیا ان کی مدد کی انہوں نے ان کے متعلق یہ کہا جائے گا کہ ان سے دوست داری کے تعلقات مت قائم کرو یعنی عدل اور عیسان ان کے ساتھ بھی ہے عدل عیسان ان کے ساتھ ہے جنہوں نے جنگ نہیں کی اور ان کے ساتھ بھی دوست داری کے تعلقات کو منع کیا ہے انصاف کرنے کو منع نہیں کیا جو اس کی خلاف ورزی کرے گا تو اس کا شمار بی ظالمین میں سے ہو جائے گا ہے یہ دیکھئے میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ وہ جو جسے دو قومی نظریہ کہا جاتا تھا تاریخ پاکستان کے زمانے میں وہ نظریہ آیا اب تو وہ سارے چیزیں خواب ہو گئی ہوئی ہیں کچھ باقی نہیں رہا ان ان مبادیات سے ان بنیادوں سے ان اساسات سے جس کے اوپر پاکستان کی تاریخ اٹھی تھی وہ یہی تھا کہ ایک گروہ ایک حضب ایک جماعت ایک قوم وہ ہے جو ایمان کے اشتراک پر ایک قوم بنتی ہے دوسری وہ ہے جو اس میں شامل نہیں ہوتی وہ قرآن صرف ان دو کو قومیں شمار کرتا ہے اور یہ تھا وہ دعویٰ کے وہاں مسلمان وہاں کے بسنے والے ایمان کے اشتراکی درات پر ایک الگ قوم ہے ہندووں سے تو اب وہ تیریں چھوڑ دیں ہم لوگوں نہیں تو غیر مسلم بھی یہاں غیر پاکستانی قوم میں شمار ہو رہے ہیں آپ یہاں قوم پاکستانی ہے کوئی جغرافیہی حدود کی اندر بسنے والے کوئی جو سیکلرزم کا قومیت کا مرار ہے وطنی مملکت جغرافیہی حکومت مملکت یا وطنی قوم جسے کہتے ہیں اور یہی جنگ تھی وہاں جو ہو رہی تھا مارکہ دین و وطن اقبال نے اللہمہ اقبال اللہ الرحمہ نے اپنی اس کشمت پر کا انوان قائم کیا تھا جو مولانا حسین عبد مذنی کے ساتھ ان کی ہوئی تھا مقتہ متقاسمہ یہ تھا کہ قومیت کا میار کیا ہے مہی جتولہ ہم فاولائے قوم الظالمون اندازہ لگائیے کیا کہہ رہا ہے قرآن سے جو اس حصول سے روگردانی کرے گا تو شخص مالظالمین میں سے ہو یا ایواللزین آمنوا اذا جاءکم الممنات و مہاجرات فام تہنوہن اللہ عالم بے ایمانہن فائن علمتوہن ممنات فلا ترجعوہن الالکفار اب ایک اور کیٹیگری آتی ہے یہ ہجرت کر کے مدینے آگئے مومنین ان میں سے اکثر ایسے تھے جن کے اہل و ایال مکہ میں ہی رہے تیش رہ گئے بیویاں ان کی اسلام لا چکی تھے ہجرت کر کے مدینے ابھی نہیں آئی تھی اس کے بعد جو جو کسی کو موقع ملتا گیا وہ وہاں سے مدینے کی طرف خود ہی آتی چلی گئی کچھ وقت کے بعد خاصی تعداد ان کی ہو گئی اب ان کا مسئلہ زیرہ گوڑ آیا ہے ان سے کیا کیا جائے یہ ان کی بیویاں ہیں قائدے کے روح سے تو طلاق نہیں ہوئی یعنی ہم اپنی اسطلاح میں گفتگو کر رہے ہیں قرآن کا حکم یہ آ گیا کہ کوئی مسلمان عورت کسی کافر سے شادی نہیں کر سکتی کوئی کافر کسی مسلمان عورت سے شادی نہیں کر سکتا تو یہ جتنی مسلمان عورتیں تھی وہ ان کفار کے نکاح میں یا ان کی شادی کے وقت میں تو رہ نہیں سکتی وہ تو قرآن نے ان کو حرام ترار دے دیا تھا تو اب یہ وہاں سے چلی آئی اس قائدے کی روح سے تو یہ ان کی بیویاں نہیں رہی قرآن کے قائدے کی روح سے کہا کہ انہیں ان کی طرف واپس نہ بھیجو یہ اسلام کی بنا پر سب کچھ اپنا چھوڑ کے آ گئی ہے یہ محاضر ہے یہ تو ان پر ظلم ہوگا کہ اگر آپ یہاں سے دھکا دے کے وہیں بھیجیں جہاں سے بچاری کسی نہ کسی طرح سے یہاں آ گئی ہیں چھوڑ کے آ گئی ہیں محاضرین میں ان کا شمار ہو رہا ہے اور محاضرین کے تو جو مدارج قرآن نے بیان کی ہیں ان میں یہ برابر کی اسصدان ہیں واپس نہ بھیجو ان کو اس لیے لا هنہ ہل اللہ ہم ولا ہم یہ ہلونہ یہ جو قرآن نے فیصلہ کیا تھا کہ مسلم عورت اور برد میں شادی نہیں ہو سکتی نکاح کا تعلق نہیں ہو سکتا اس حکم کی بنا پر یہ ان کی بیویاں نہیں رہ سکتی نہ وہ ان کے خوابن رہ سکتے ہیں اس لیے یہ مسئلہ تو تیہ ہو گیا اب دیکھئے قرآن کریم کا وہ جو کہا تھا نا کہ عدل کرو اس عدل میں کہاں تک جا رہا ہے قرآن یہ وہاں سے آ گئی ہیں سب کچھ ان کا چھوڑ کر انہوں نے کچھ مطالبہ نہیں کیا کہا کہ یہ جب ہم جب آ گئی ہیں اور ہم نے ان سے کہلا دی یا اب اطلاع ان کو دے دی کہ یہ یہاں آ گئی ہیں اور یہ تمہاری بیویاں نہیں رہی کہا کہ انہوں نے ان کے نکاح کے اوپر جو کچھ خرج کیا ہے وہ ان کو واپس بھیجے دنیا میں کہیں مثال نہیں مل سکتی عزیزانے والے اس چیز کی ان کے ساتھ جنگ ہو رہی ہے انہوں نے ان کو گھروں سے نکال دیا ہے مسلسل اور پہم کشمکش اور مخالفت ہے وہ کوئی دقیقہ فروگزاش نہیں کرتے ان کی تقریب میں وہاں سے یہ عورتیں آئی ہیں اسلام اور ایمان کی بنا پہ انہوں نے چھوڑا ہے اس وطن کو بچوں کو بھی چھوڑا خاندوں کو بھی چھوڑا یہ آ گئی ہیں یہ ان کی بیویاں نہیں رہی ہیں لیکن اس کے باوجود کہا یہ جا رہا ہے کہ انہوں نے جو کچھ خرج کیا ہے ان کے اوپر وہ انہیں واپس دےئی گئے اس اطلاع کے ساتھ کہ یہ تمہاری دیئیہ نہیں رہی یہ ہے قرآن کا میارِ عدل وَلَا جُنَاهَ عَلَيْكُمْ أَنْتَنْكِهُونَا اِذَا آتَیتُمُونَا عَجُورَهُنَّا تو یہ وہاں کرو ان کے ساتھ اس کے بعد تم ان سے نکاح کر سکتے ہو مشرط ہے کہ ان کی مہر یہاں نکاح کرنے کے وقت میں جو مہر ہوتا ہے وہ ادا کرو تو ان کے ساتھ تم نکاح کر سکتے ہو تو یہ ایک ایسی کٹیگری الگ آئی ہے جن کے تہلے نکاح ان کے خامدوں سے تھے وہ تو مسلمان نہیں تھے اس لئے اس نام کے طریقے پر تلاقہ سوال پیدا نہیں ہوا اس حیثیت سے کہ وہ ان کی بیویاں نہیں رہی یہ خاص طور پر یہ کہہ دیا گیا کہ ان کے ساتھ تم نکاح کر سکتے ہو انہیں واپس بھیدو جو انہوں نے خرج کیا ہے ان کا مہر جو ہوتا ہے اسلام کی روح سے وہ ادا کرو فلا تمسکو بِعِسَمِ الْكَوَافِرِ وَسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وہاں اگر وہ عورتیں رہ گئی ہیں کہ جو اسلام نہیں لائی ہیں ٹھیک ہے وہ تو ان کے نکاح سے اندر رہیں گی تمہارے ہاں کی جو عورتیں اسلام نہیں لائیں ادھر کی اگر وہ ادھر چلی جائیں کفر کی حالت میں بھی تو پھر اس میں یہ ہے ان سے کہا جائے گا کہ جیسا ہم نے تمہارے ساتھ سلوک کیا ہے کہ جو عورتیں ادھر آگئی ہیں ان پہ جو تم نے خرج کیا ہے ہم نے تمہیں دیا ہے ان عورتوں کے متعلق بھی یہی ریسپروسٹی سے کہتے ہیں کہ یہی تمہاری طرف سے بھی سلوک کنا چاہیے تم ان کے لئے ادھر یہ چیز دے دو تم ان سے یہ دیمان کر سکتے ہو یہ عدل کی سطح کے اوپر ہے برابر کا مصابی تقاضہ ہے ادھر سے بھی ادھر سے بھی ذالکن حکم اللہ یہ خدا کا حکم ہے یاکم بینکن واللہ علیم الحکیم تمہارے معاملات کے متعلق اللہ اس طرح سے فیصلے دیتا ہے اللہ علیم بھی ہے حکیم بھی ہے یہ علیم و حکیم کے متعلق ایک بات بڑی اہم تھی پچھلی آیت میں یہ تھا کہ جب وہ مہاجر عورتیں آئیں تو ان کا امتحان لے لیا کرو کہ وہ خلوص سے اسلام لے کے آئیں ہیں جو سکتا ہے کہ ایسے معاملات میں تو اس قسم کے سازش کرنے والی عورتیں اور یہ تو آج تو پوچھو ہی نہیں کتنا عام ہو رہا ہے اس زمانے میں بھی یہ چیز کا امکان ہوگا جو کہا گیا کہ یہ ہو سکتا ہے اس لیے امتحان ان کا لیا کرو نکتہ جو میں پیش کرنے والا تھا وہ یہ تھا جو میں ابھی ارز کرتا ہوں کچھ سب در بند کی میں ارز یہ کر رہا تھا کہ کہا یہ کہ یہ جو مہاجر عورتیں وہاں سے آئیں ہیں ہم تحلو ہی ہیں جوارا پرسان کر لیا کرو نہم بھال کر لو اچھی طرح سے اپنا اتمنان کر لو کہ وہ خلوص سے اسلام لائی ہوئی ہیں کچھ سازش کے مطاب نہیں آئیں یہ کرو بات یہ میں کہہ رہا تھا اللہ ہو عالم ہو خدا کو تو علم ہے اس کا وہ جانتا ہے کہ وہ وہی ایمان لے کے آئی ہیں یہ کون خدا تو جانتا ہے لیکن تم خود اپنا اتمنان کرو ہم نہیں تمہیں بتائیں گے فَإِنْ عَلِمْ تُمْ هُونَ مُؤْمِنَا اگر تم اپنے اس امتحان کے بعد اپنی اس تفتیش کے بعد اس نتیجے پہ پہنچا پہنچو کہ یہ مومن ہیں صحیح معنی میں تو پھر ان کو مومن تسلیم کرو یہ بات نہیں ہے کہ خدا جانتا ہے اس بنا کی اوپر تم یہ کہو کہ تسلیم کرو ہم نے یہ بتائیں گے بڑا اہم فعال ہے یہ جو ذمہ داریاں انسان پہ وہ آئید کرتا ہے اس میں وہ خود دخلی نہیں دیتا یہ بات نہیں ہے کہ تم یہ کہو کہ صاحب خدا اس کے متعلق علم رکھتا ہے وہ اگر یہ کہہ دے گا کہ یہ مومن آردیں ہم مومن تسلیم کریں گے وہ اگر کہہ دے تو پھر تو تسلیم کرنا ہی پڑے گا وہ کہتا ہی نہیں ہے وہ کہتا ہے یہ تمہاری ذمہ داری ہے مجھ پہ کیوں ڈال رہے ہو میں تو جانتا ہوں لیکن میں اپنے جاننے کے بعد تم سے یہ نہیں کہوں گا کہ یہ یہ ہیں اور وہ ہیں تم اپنا اتویان کرو خود تفتیش کرنے کے بعد دیکھا جو ذمہ داریاں انسان کے اوپر آئید ہوئی ہوئی ہیں اس میں وہ دخل نہیں دیتا جی کہتا ہے خدا جانتا ہے اصل حقیقت کو وہ تمہیں بتایا گا نہیں تم خدا پر اپنا اتمنان کرو اتنی بڑی عجیب چیز ہے ہمارے ہاں کے آئے چیزیں چل پڑی پھر آپ نے ایک چیز دیکھی ہوگی کتابوں میں ان کیاں لکھا ہوا ہوتا ہے فلاں باز یوں گے وَاللَّهُ عَلَمْ بِسْوَاو آخر میں بہت بہتر سوچ ہی سچی بات جو ہے پکی بات جو ہے وہ تو خدای جانتا ہے یعنی آپ سارا کوئی لکھ کے تو بیان دے کر اور آخر میں یعنی یہ چیز کہ وہ اپنے اوپر یا کانفیڈنس نہیں یا ذمہ داری نہیں لینا چاہتے آخر میں کہتے ہیں کہ بھئی ٹھیک بات جو ہے وہ تو خدای جانتا ہے اس کی اوپر ٹالی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھ پہ نہ ٹالو خود امتیان کرو اور یہ وَاللَّهُ عَلَمْ بِسْوَابِ ان کے ہاں ایسی عادت بن گئی ہے آپ کہیں گے کہ پھر وہ بیچ میں لطیفہ آ جاتا ہے اس نے پوچھا کہ آپ کا اسمِ گرامی مولی صاحب کہنے کے جی چراغ دی کہنے کے والل صاحب کا نام کہنے کے فتح جیل وَاللَّهُ عَلَمْ بِسْوَابِ ان حقائق کا جانے والا تھا ایک عمر ابن خطہ اور علی ان کے سامنے کسی نے یہ کہا ہنٹر لے گیا کہنے کے یا کہو مجھے علم ہے یا کہو مجھے علم نہیں ہے یہ کیا مانی ہے درمیان میں بات کرتے ہو کہتے ہو کہ خدا بہتر جانتا ہے میں تم سے پوچھتا تم بتاؤ ملکل ٹھیک اور اس کی سند سند یہ خدا کیا آئے وہ سمجھے ہوئے تھے کہ قرآن کیا ہے اور خدا اور بندے کے تعلقات کیا ہیں ذمہ داری لینا یہی تو ساری بات ہے آدم اور انگلیس میں فرقی یہاں آکے پڑھا تھا کہا کہ خود امتحان لو خود ٹیسٹ کرو خود تحقیق کرو خود تحقیق کرو یہ نہ کرو کہ خدا جانتا ہے ہاں بات تو یہ تھی کہ یہ عدل بدل اس طرح سے کر سکتے ہو اگر یہاں کی عورتیں مہاں چلی جائیں تو ٹھیک ہے ان کو روکا نہیں لیکن جیسا تم نے ان کے عورتوں کے متعلق یہ سلوک کیا ہے ان سے بھی کہو کہ بھئی ہمیں یہ کچھ دے دو تم ان کا کہا کہ وہ ادھر سے جو کچھ ہے پھر وصول ہو جن کی عورتیں ادھر سے وہ گئی ہیں وہ ان کو دے دو پھر وَتَّقُ اللَّهَ اللَّهِ أَنْتُمْ بَهِ مُومِنِينَ خدا کے آقام کی اتیاد برتو اگر تم مومن ہوتو یہ اتنے اتنے معاشر کی آقام جو ہیں ان کے متعلق بھی قرآن کی تھی تحقید کرتا ہے وہ تو چھوٹی سی چھوٹی بات جو ہے کریکٹر تو چھوٹی چھوٹی باتوں کے مجموعے کا نام ہوتا ہے اب آئیں وہ عورتیں جو اس نام لا رہی ہیں یا آئیو النبیو اذا جا اکل مومناتو یبای انکا علائیں یو شرکنا باللہ شیعون وَلَا يَسْرِقْنَا وَلَا يَذْنِينَا وَلَا يَقْلْنَا اولَادَهُنَّا وَلَا يَعْتِينَا بِبْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ عَيْدِينَا وَعَرْجُلِهِنَّا وَلَا يَعْتِينَا سَاتِ الْمَعْرُوفِ فَبَا يَئْتُنَّا وَسْتَغْفِرْ لَحُبْنَ اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ وَقُورُ رَحِيمُ بڑی آیتا وہ عورتیں اگر ادھر سے آئے اور اب یہ نظر آتا ہے کہ وہ ایمان لانے کے لئے یہ کہا ہے کہ وہ ایک لفظ ہے یہاں جو بیعت کریں اب ہمارے ہاتھ وہ بیعت ایک ہی کی درہ گئی بیعت تو ہوئی جو حضرت صاحب پیر صاحب کی کی جاتی ہے اور بیع ہوئی جو عام تجارت کی کاروبار کیا جاتا ہے خرید و پرافت ہوتی ہے یہ خدا کے ساتھ بیعتا معاملہ تو ہے ہی نہیں ہمارے حالانکہ آپ کو معلومہ یہ بتایا ہوا ہے کہ سورہ توبہ کی آیت 111 جو ہے وہاں یہ کہا ہے کہ یہ جو معاملہ ایک شخص مسلمان جب ہوتا ہے تو وہ ایک اہدنامہ ایک کنٹریکٹ ایک اقرارنامہ خدا کے ساتھ بیع و شراء کا کرتا ہے خرید و فروخت کا کرتا ہے وہ اپنی جان اور مال بیچ دیتا ہے خدا کے ہاتھ خدا اس میں خریدار ہوتا ہے یہ بیچنے والا ہوتا ہے اور وہ اس کے بدلے میں اسے جنت دے دیتا ہے یہ قیمت وہ مال جو اس نے دیا اور وہاں یہ ہے کہ ان سے کہو کہ اپنے اس معاملہ بیع کے اوپر خوش ہوں بہت بڑی انہوں نے تجارت کی ہے بیعت یہ تھی اور اسی بیعت کی تجدید تھی جو سلحہ حدیبیہ کے زبانے میں قرآن میں یہ ہے کہ جب اس قدر نازک وقت آگیا تھا کہ نظر یہ آرہا تھا کہ یہاں سے اب کوئی مسلمان نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم سمیت بچ کے جا نہیں سکتا آئے تھے صرف حاجیہ عمرہ کی دیت سے بغیر اسلح کے بغیر اتھی آر کے فوج نہیں تھی عام مسلمان آئے اور یہاں آگے دیکھا یہ کہ قریش نے گھیرہ ڈال لیا قریش کے گھر میں اتنے بڑے جری لشکڑوں کے جو مالے کسلے کے ساتھ تھے ان کے گھیر لیا انہوں نے ایسا وقت آگیا تھا تو ایسے وقت کے اوپر نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھئی وہ جو خدا کے ساتھ معاملہ کیا ہوا ہے عملاً اسے پیش کرنے کا وقت آیا آؤ اس بیعت کی تجدید کرو جانے دینے کا وقت آگیا مال تو دیتے چلے آ رہے تھے یہ سارے دوران میں لیکن اس کا آخری وقت آگیا کہ وہ تم نے جانے میں بیچی ہوئی ہے تو اب یہ نظر آیا کہ یہ جو بیچنا تھا یہ مال یا جانت تھا یہ نظریہ عقیدت کی بات نہیں تھی کہ ہم نے بیچ دیا ہوا خدا کے ہاں بیچ دیا ہوا خدا کے ہاں ساری عمر اپنے ناموں رکھا ہوا ہے پھر وہ آخر اس کے بعد یہ راست میں چلا جاتا ہے خرید و فروخت ہو رہی ہے گروی رکھا جاتا ہے وہ خدا بھیج میں آتا ہی نہیں ہے جس کے ہاتھ انہوں نے شروع میں بیچ دیا تھا اور کہیں گے یہ کہ یہ تو سارے میرے پاس کبھی تو کہتے ہیں امانت ہے لیکن امانت اس قسم کی ہے کہ وہ امین کو کبھی واپس ہی نہیں دی آتی یہ معاملے نظری نہیں تھے یہ عقیدت کی بات نہیں تھی یہ فیکچول چیزیں تھی یہ سچ مجھ کا کاروبار تھا تو وہاں آپ نے یہ کہا کہ اس کی تجدید کرو اور وہاں بہت بڑا اہم سوال یہ ہے خدا نے یہ کہا کہ یہ جو تیرے ہاتھ کیوں پر آ کے تجدید کرتے ہیں یہ تمہارے ساتھ معاملہ نہیں کر رہے ہیں اے رسول تم ہمارے بحاف پر تجدید کر رہے ہیں اس معاملے کی جو انہوں نے ہمارے ساتھ کیا تھا کیونکہ ہم بنفس نفیس تو آ نہیں سکتے نا خدا کے بحاف پر جسے ہم کہتے ہیں نا رسول یہ کرتا تھا کہا کہ اسی طرح سے اب یہ جو آئی ہیں انہوں نے وہی جو مسلمان ہونے کے لیے وہ جو شرط ہے کاروبار کے معاملے کی ایک اہد نامہ جو ہے اس کے لیے یہ بیعتیوں آئیں تو ان سے ان معاملات میں کہو کہ ہم خدا کے ساتھ کی جی کو شریک نہیں کریں گے چوری نہیں کریں گی زنا نہیں ہوگا اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی میں نے کہا ہے کہ قتل کے معنی زباہ کرنا ہی نہیں ہے ایک تو یہ ہے کہ ان کے ہاں تھا یہ لڑکیوں کو وہ زندہ گار دیا کرتے تھے زمین میں یہ بھی ہو سکتا ہے اور قتل یا زباہ کے معنی ضلیل کرنا پست رکھنا کمزور رکھنا یہ معنی بھی آتے ہیں کہ اولاد کے ساتھ یہ ان کا صلوب نہیں ہوگا بہتان کسی کے خلاف نہیں بانیں گے جان بوجھ کر افتران نہیں کریں گی اور بڑی اہم چیز یہ ہے وَلَا يَا سِنَكَ فِي مَعْرُوفِنْ کہ ہم معروف میں تمہارے حکم کی خلاف ورز ہی نہیں کریں گی خاص طور پر یہ کہا ہے فِي مَعْرُوفِنْ بڑی اہم بات ہے اور بہت اہم مسائل ہیں جو ہمارے ہاں اتنی گنجھلکیں اور پیسیدیوں پڑی ہوئی ہیں بات صاف کر دیتی ہیں معروف قرآن کریم نے یہ اسطلاح استعمال کیا ہے وہ عمر بالمعروف اور نہیں علی الللکر یہ ہے فریضہ اسلامی مملکت کا اسلامی حکومت کا جس چیز کو قرآن نے صحیح ریکگنائز کیا ہے اس کا حکم دینا جس سے اس نے منع کیا ہے اس سے روکنا یہ ہے جامعہ اصول اسلامی مملکت کا معروف وہ جسے قرآن ریکنائز کرتا ہے صحیح جس کے معنی یہ ہے اطاعت بھی انہی کی ہے کسی کی ذاتی اطاعت نہیں ہے اس کے اندر حتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ذاتی اطاعت نہیں تھی لا یا سینہ کا فی معروفن یہ بیعت اس میں لی جا رہی ہے اور جیسے کسی بھی تاریخ ہماری ہے اس میں یہ واقعات ملتے ہیں کہ حضور نے کسی کو ایک حکم دیا کہا تو اس نے پوچھا کہ یہ قرآن کے معروف میں سے ہے جو آپ کہہ رہے ہیں وہی کی روح سے خدا کا حکم ہے جو آپ کہہ رہے ہیں یا آپ کا اپنا ذاتی مشورہ ہے تو انہوں نے کہا کہ نہیں یہ تو میرا ذاتی مشورہ ہے تو اس نے کہا دیا کہ معاف رکھیے اور میں اس کے مانے کے لئے مکلف نہیں ہوں میں آپ سے بہتر جانتا ہوں اور تاریخ میں کیوں جائیے قرآن کے اندر جو حضرت زید کا رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو کا واقعہ لکھا ہے قرآن میں یہ تیر لکھی ہے کہ حضور نے اس سے کہا کہ اپنی بیوی کو طلاق نہ دے تو اس نے یہ پوچھا کہ یہ وحی کی روح سے آپ فرما رہے ہیں آپ نے کہا کہ نہیں مشورہ ہے اور انہوں نے کہا پھر معاف فرمائیے اور اس نے طلاق دی قرآن میں یہ تیر موجود ہے تو جیسے اب آپ یہاں آج اتباع سنت کہتے ہیں اس میں پہلی تیر تو یہ دیکھنی ہوگی کہ جو حضور کی طرف منصوب کیے جاتے ہیں خوال، ارشادات اور آپ کے عمال جو کچھ وہی طریقہ اب رہ گیا ہے نا اس کا جسے اطاعت حصول کہا جاتا ہے اگرچہ وہ بھی آپ کو معلوم ہے ان کی حصیت کیا ہے چھے لاکھ ایک امام ایک جامعہ حدیث کو امام بخاری کو ملتی ہیں روایات وہ ان میں سے اپنے قیاس کے مطابق پانچ لاکھ ستانوی عذاب کو مسترد کر دیتے ہیں وہ باقی جو رکھتے ہیں اب ان میں یہ بات نہیں ہے کہ کون سی چیز حضور نے وحی کی ذریعے سے روح سے کہی تھی اور کون سے اپنی ذاتی فیصلہ تھا جو حضور نے وہاں ارشاعت فرمایا تھا کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ اطاعت تو صرف ان میں ہے تو اس مشکل مسئلے کا آج حل یہ مشکل تھا ہی نہیں قرآن کریم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہے کہ معروف کا حکم دیے جاؤ معروف وہ ہے جسے قرآن اپنے ہاں صحیح ریکھ اگنائز کرتا ہے جتنے اقوال اور فیصلے آج رسول اللہ کی طرف منصوب کیے جا رہے ہیں ان کے مطلق یہ دیکھ لیجئے کہ وہ اگر قرآن کے مطابق ہیں تو ہم انہیں صحیح ماننے کو تیار ہیں بسم اللہ اگر وہ اس کے خلاف جاتے ہیں تو ہم کہیں گے کہ یہ رسول اللہ کا نہیں ہو سکتا وہ اتنی ہی بات ہے لیکن اس سے کیونکہ وہ جو حدیث کے مجبوئے چلے آ رہے ہیں ان کے ہاں ان کے مطلق عقیدہ یہ ہے کہ بخاریہ مسلم کی ایک حدیث بھی نہ مانی جائے تو دارہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے وہ ان کا عقیدہ جو ہے یا ان کی عقیدت جو ہے ان جامعین حدیث سے وہ مجروع ہوتی ہے صرف یہ بات ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس عشق و محبت کی بات نہیں یہ ان عائمہ حدیث جو ہے جامعین جو ہے ان کی عقیدت ہے جس کی بنا پر یہ ہے کہ کیا ہم یہ کہیں کہ انہوں نے ایک غلط حدیث اپنے آجمہ کال دی تھی یہ نہیں کہا جائے گا اس کو غلط حدیث کو رسول اللہ کی طرح منظوب کر دیا جائے گا یہ کہاں سے آج پتا چلے یاسینہ کافی معروف خدا کا حکم ہے بیعت لے تھے رسول اللہ ان سے اس بات پہ کہ ہم معروف میں آپ کی عطاعت کریں گی کیا بات ہے ہم چیز واضح کر رہا ہے قرآن رسول اللہ بیعت لے رہے ہیں اور وہ بیعت لے والی ہیں جو ہیں یہ لینے والے جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ معروف میں آپ کی معصیت نہیں کرے گی ہم معروف میں ہر بات میں نہیں شخصی معاملات میں آپ کے جو ذاتی مشورے ہوں گے وہ ہمارے لئے اپن ہیں ان کو ہم تصمیم مانیں نہ مانیں لیکن جو معروف ہوگی اس میں ہم عطاعت آپ کی کریں گے بہا اہم ہے یہ ٹکڑے فبائیہن وَسْطَفِ اللَّهُنَّ اِنَّ اللَّهُ مَسْطَفِ اللَّهُمْ تو اس بات کے اوپر ان کی باعت لو اور پھر جو کچھ بھی ہوا ہے اس سے ان کو حفاظت کا سمانہ تا کرو قرآن کا حصول یہ ہے کہ کسی قانون کے نافذ ہونے سے پہلے جو کچھ ہو چکا ہے وہ سارے کا سارا وہ مٹا دیتا ہے اللہ مَا قَد صرف ہر حکم کے ساتھ قرآن نے دیا ہوا ہے کہ جو پہلے ہو چکا وہ ہو چکا اور یہ عدل کا بہت بڑا بنیادی اصول ہے جو آج بین الاخوامی کا عورتہ بھی مانا جاتا ہے ہمارے ہاں یہاں آپ دیکھتے ہیں جو اکام نافذ ہوتے ہیں وہ جولائی سیونٹی سیون سے نافذ ہوتے ہیں پان سال ہو جائے چیسی چیز کو قرآن اس کی عیادت نہیں دیتا اللہ مَا قَد صرف جب یہ قانون نہیں تھا اس زمانے میں جس نے یہ کچھ کیا ہے آج وہ اس قانون کی کیلئے گریبے آئی کیوں نہ جائے اس وقت وہ نہیں تھا قانون اس لیے وہ جرم نہیں ہو سکتا کرو قانون کا نفاظ اس کے دن سے ہوتا ہے اسی لیے کہا کہ جو پہلے کی باتیں یہ کچھ کی ہے نا اس پر واحضہ نہیں اس سے حفاظت کا سامان کرو اِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيم خدا کے قانون میں یہ مغفرت بھی ہے اور پھر سامانِ نشون ماہ کا دیئے جانا بھی ہے یا ایو اللَّذِينَ هَامُنُ لَا تَتَوَلَّوُ قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ خَدْ یَعْسُ مِنَ الْآخِرَةِ قَمَاءِ بات آخر میں پھر وہی آیا جہاں سے یہ شروع کی تھی کہ ان کے ساتھ دوشتاری کے تاجوکات نہیں رکھتا سیاست میں سیاسی طور پر ٹلیٹیز جو کی جاتی ہیں معاہدات جو کیے جاتے ہیں وہ معدت میں نہیں آتے ہیں دوستداری کا سوال نہیں ہے سیاسی طور پر مختلف قوموں کے اندر یہ معاہدے ہوتے ہیں حضور نے بھی کیا معاہدے اس سے نہیں قرآن روکتا یہ جو ہیں نا یہ گانگت کے تعلقات اپنوں میں سے انہیں تسلیم کر لینا یہ ہے کہ جس کی اجازت قرآن نہیں دیتا یہ ہے نکتہ امتیاز شروع سے آخر تک قرآن نے اس پہ زور دیا ہے اس لیے کہ جو لوگ قرآن کی ان اصاصات اور ان قوانین کو صحیح تسلیم نہیں کرتے وہ تم میں سے ہو کیسے سکتے یہ بھی ایک چیز تھی جو یہاں آخر ہوئی پہلے تو یہی کیا کہ وہ جو دو قومی نظریہ جس کی بنیادوں پر انہوں نے پاکستان کا ایک خطہ زمین حاصل کیا تھا یاد رکھی ہے یہ اسلامی حکومت حاصل نہیں کی تھی ایک خطہ زمین حاصل کیا تھا جس میں اسلامی حکومت قائم کرنے کا امکان تھا تو یہ جو حاصل کیا تھا اس کے لیے بنیاد یہ تھی ان کے اصولوں کے مطابق کیونکہ وہ ایک الگ قوم کے لیے الگ مملکت کو صحیح مانتے تھے یہ بین الاقوامی اصول اور ایک قانون یا ایک ایک انہوں نے تسلیم کی ہوئی ایک حقیقت مانی ہوئی تھی تو یہ جو چیز تھی کہ مسلمان ایمان کی اشتراک کے براہ پر ایک الگ قوم ہے غیر مسلموں سے ساری دنیا کے غیر مسلموں سے یہ تھی وہ وہاں جو لڑائی ہوئی تھی یہ تھا جو ہم نے وہاں یہ نیشنلی سلوہ با جو تھے وہ یہ کہتے تھے کہ نہیں ہندوستان کی چار دیواری میں رہنے والے مسلمان اور ہندو سیکھ حیثائی سارے مل کر ایک قوم بنتے ہیں ہم نے کہا تھا ٹھیک ہے سیکلرزم کے بنیادوں پر وہ بنتے ہیں دین کی بنیادیں یہ نہیں ہیں وہاں حضب اللہ اور حضب شیطان دو الگ جماعتیں الگ قومیں ہیں بہرحال بات لگی ہے میں نے از کیا ہے نا کہ یہ آپ کے ہاں نہ تو تحریک پاکستان کی تاریخ لکھی گئی ہے نہ قائد عظم کی سوانیوری لکھی گئی صحیح بنیاد تو یہ ہے ایک صاحب آئے تھے وہ قائد عظم کی سوانیوری لکھنے والے عوض ان کو دعویٰ تھا میں نے دیکھا بھی کہ وہ جس انداز پر لکھ رہے تھے میں نے کہا ایک بات کا مجھے جواب دیدی اگر آپ لکھنا چاہتے ہیں قائد عظم یہاں پوری عمر نیشنلزم 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 کو کھارتے گئے ہیں ہندو مسلم اتحاد کے سب سے بڑے دائی ہیں پاک ہندوستان میں بسنے والے تمام افراد کو ایک قوم تسلیم کرتے تھے اور وہ مشروع ہے ان کا اسیمبلی میں فلور کے اوپر یہ دھرلے سے کہ ام نیشنلیس پرس نیشنلیس سیکن اور نیشنلیس لاث میں نے کہا یہ کہتے ہوئے وہ یہاں سے گئے اور اس کے بعد جب واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ نہیں یہ غلط ہے کہ یہاں کے تمام باشندے وطم کے اشتراک کی جنا پر ایک قوم ہے مسلمان ایمان کے اشتراک پر ایک قوم ہے میں نے کہا یہاں سے قائد آزم کی سوانی عمری شروع ہوتی ہے اس سے پیشتے وہ بہت بڑے وکیل تھے بیرسٹر تھے بہت بڑے لیڈر تھے ہندو مسلم اتحاد کے بہت بڑے دائی تھے اس کے لیے کوشش بھی کرتے رہے سیاست یہ تھی اس میں وہ ناکام رہے مایوس ہو کر یہاں سے کہہ کے گئے کہ میں نے جو ساری عمر کوشش کی میں سمجھتا ہوں کہ وہ ناکام جاں بہتا چلے گئے میں نے کہا یہ جو مورخ یہ بتائے گا کہ ان میں یہ چینج کیسے آیا یہ بہت بڑا چینج ہے اور جو جانتے ہیں محمد علی جنہ کو وہ ممکہ معلوم ہے کہ وہ سون کا کتنا پکا تھا وہ یوں ہی بدلنے والی سیاست نہیں جانتا تھا یہ تبدیلی کیوں آئی ہے اس کے اندر کیوں اس نے خود ہی اپنی چھاب کا ساری زندگی کہ جس قدر بھی حصول کی ان کو اتحاق پر رکھ دیا ایک نیا مسئلہ کا اختیار کیوں کیا تھا کس بنابع کیا تھا یہ جواب جو شخص دے سکے گا وہی قائد آدم کی سوانی عمری لکھ سکے گا وہی پاکستان کی تحریک کی تاریخ لکھ سکے گا وہ یہاں سے شروع ہوتی ہے تمہیدن اقبال کو ساتھ بیانہ ہوگا کہ انہوں نے یہ بات جو تھی پہلے کہی تھی لیکن تحریک کی روح سے تو یہ قائد آدم نے یہاں یہ بات شروع کی وہ کیوں یہ چینج ان کے اندر آیا کس بناب پر آیا کیا وہ چینج تھا جو ان کے اندر آیا یہاں سے یہ بات شروع ہوتی ہے اور یہ بات تھی جو انہوں نے آگے کہی کہ میں نہ کوئی معلومی ہوں نہ میں ملہ ہوں لیکن میں نے اپنے طور پر قرآن کریم کا جو متعلیہ کیا ہے اس بناب پر میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ وہ مسلک جو تھا پہلے کا وہ قرآن کے خلاف تھا اس لیے غلط تھا یہ مسلک قرآن کے مطابق ہے اس لیے میں اس کو لے کے آیا ہوں عزیزان مند کوئی بھی آپ نے با عزرافی فائدہ عظم کی دیکھی ہے جس میں یہ لکھا ہوا ہوتا ہے اتنی تقاریب منائی جاتی ہیں ان کے بھی جشن ولادف بھی اور جشن وفاد بھی اور پاکستان کی انڈیپینڈنس دیو بھی اور پاکستان یوم پاکستان بھی یہ سب کچھ ہوتا ہے یہ جو ان کے جہاں سے وہ پٹری بدلی ہے انہوں نے جہاں سے ایک متفارک لائن آئی ہے ساری پچھلی زندگی کو تھی آکے ایک نیا اصول لے کے آئے ہیں یہاں سے بات شروع ہونے والی بات ہے اور یہ تھی جو قرآن کے مطابق تھا کہ ان کے ساتھ تولہ نہیں ہو سکتا جیسی بات ہے اب میں نے کہا ہے کہ میں تو ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ چھوٹا ہوں اور بڑی بات میں کیا عرض کروں اب تو میں کہوں گا بھی تو وہ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جو کسی کے جی میں آئے کہا ہے اس لیے میں کہیں کہتا ہی نہیں اب تو وہ بھی نہ رہے جو اس کی تائید سے شہادت دے ساتھ دے تھے وہ بھی نہ رہے دس برس تک تائید آزم کے ساتھ مجھے تو سعادت حاصل رہی ہے ان کی ساتھ میئیت کی یہی معاملات تھے قرآن کے جو ان کے ساتھ بہت میں آیا کرتے تھے مجھے اس کی سعادت حاصل ہے میں اس کا کوئی صلح یا معاملہ نہیں لینا چاہتا یہ تھی جیس اور پھر وہ اس طرح راست کر گئی تھی ان کے قلب کے اندر کہ آپ دیکھئے کہ آخری دم تک وہ کسی معاملے میں ایسا نہیں آئے جہاں ہندووں کے ساتھ تولہ کا ذکر آ رہا ہوتا ٹریٹی آئے گی معاہدہ ہوگا ہمیں بالا ان سے واسطہ کیا جو تجھ سے نعاش نہ رہے ہیں یہ تھا پاکستان کی بنیاد بننے کا یہ تھا جذبہ محرقہ یہ تھا انقلاب اور تبدیلی جو ان کے اندر آئی اور یہ صدفہ تھا اقبال کے ساتھ ہوئی یہ بنیادیں یہاں ختم ہو چکی ہوئی ہیں میں ارزیہ کر رہا تھا کہ اس بنیاد پہ جب یہاں پہلے 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 بن رہی تو پارلیمنٹ کے ممبر انہوں نے غیر مسلموں کے گنایا مجلس ایک قانون سال جس مجلس نے قانون بنانا تھا ان کے ہی الفاظ میں کتاب و سنت کی بنیادوں پہ اس مجلس میں قانون ساز میں وہ لوگ بھی شریک تھے جو نہ کتاب کو مانتے تھے نہ سنت کو مانتے تھے کیا ہوا انہیں ایک قوم جو فرض کر لیا بنیاد ہی ڈھائ گئی پاکستان میں نے لکھایا اپنے اکید دو کے بڑے بڑے لیڈروں نے یہ بات کہی تھی وہ کہتے تھے کہ ہم جو کہتے تھے کہ یہ جو دو قومی نظریہ لے فرتے ہیں یہ محمد علی جلہ کی وکیلانہ حربہ ہے اپنا مقدمہ جیتنے کے لیے وہاں ان کو ڈانتے تھے یہاں جب آکے انہوں نے یہ کیا سب سے بڑی مدلے سے قانون ساز کے اندر وہ غیر مسلم بھی سارے شامل تھے میمبر کی حصیت تھے ایک قوم انہوں نے کہا جو ہم کہتے تھے وہ صحیح تھا یا نہیں آپ کیا کہتے ہو یہ ایمان کی بنیادوں کے اوپر قوم بنی ہوئی اور وہ تو بارہ لے گئی بنی تھی اس کے بعد اس قوام دوران میں جو کچھ بھی ہم نے کیا ہے اس میں یہ تو قومی نظریہ تو سوال ہی نہیں ہم مسلمان قوم نہیں الگ بن سکے تو دوسروں کے ساتھ مل کے کہنے پر کرنے کا کام یہاں آگے یہ تھا کہ مسلمانوں کو ایمان کی اشتراک کی بنیاد پر ایک قوم بنایا جاتا ہے ایک امت بنایا جاتا ہے پیدائش کی روح سے کوئی نہ مسلمان ہوتا ہے نہ ہندو ہوتا ہے پیدائش کی روح سے ہم ایسے ہی مسلمان ہوتے ہیں جیسے ارائی برادری جیسے پیدا ہونے والا بچہ ارائی ہوندہ نا وہ کیسے ارائی ہوتا ہے وہ کیسے رائی بوت ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے پون کے گھر میں پیدا ہو گیا ہوتا ہے بیانی اسی طرح سے ہم مسلمان ہیں پون کے گھر میں پیدا ہو گیا ہے یہ اس نام نہیں پاکستان کی بریادیں یہ نہیں بس نظریہ پاکستان پر زور دیا جاتا ہے آج تک کوئی بتا رہی ساتھا ان میں سے کسی نے نہیں بتایا نظریہ پاکستان ہے کیا بنیادی اس لیے کم نور ہو گئی ہے نظریاتی مملکت تو کہا جاتا ہے یہ نظریات تھے دو ہی نظریہ تھے ایمان کے اشتراک کی بنیاد پر ایک الگ قوم اور تمام فیصلے کتاب اللہ کے مطابق معاملہ ختم یہ تھا نظریہ پاکستان نہ وہ رہا نہ یہ رہا اور پھر اور ہمارے لئے مسئیبت ہوئی اگر کھلے بندوں یہاں آکے ہم ان دونوں کو تیاغ دیتے اور کہتے کہ نہیں صاحب جس طرح سے دنیا کی اور مملکتیں اور قومیں ہوتی ہیں اسی قسم کی یہ ایک چیز ہے تو کھلے بندوں ایک طرف تو ہم ہوتے پھر سیکلیرزم کی بنیاد کی اوپر اور سارے معاملات حل ہوتے یہ کہنے کی جرد نہیں نام آتا ہے اسلام کا اور ہو وہ رہا ہے جو اسلام کے خلاف ہے اب اس میں پھر مشکل پیدا ہو جاتی ہے نبانہ پڑھ رہا ہوتا ہے وہ نام جو اسلام کا لیا جاتا ہے پھر اس کی تاویلیں کی جاتی ہیں ساتھ ساتھ کہ اسلامی قوانین ساتھ یعنی اسلام کی پیفنشن کوئی کیا تک میں نظریہ کہہ رہا تھا کہ کوئی نہیں سمجھا رہا اسلام نہیں کوئی بتا رہا کہ کیا ہوتا ہے ایک اجتماع میں کھڑے ہو کے دو لیڈر الگ الگ نمانے پڑھ رہے ہیں اور اسلام کی بنیاد کی اوپر لڑائی لڑھ رہے ہیں تو قرآن میں عزیزہ نے من یہ جو چیزیں دی ہیں کہ ان کے ساتھ تودہ نہیں ہو سکتا ان کے ساتھ دوستداری کے تعلقات نہیں ہو سکتا یہ الگ قوم ہیں تم الگ قوم ہو یہ حضب الگ ہے تم حضب اللہ ہو یہ حضب الشیطان ہیں ان کے ساتھ معاملات میں ٹھٹی ہو سکتی ابھی کہا کہ وہ جو عورتیں ان کی ادھر سے آئی ہیں ان سے ساتھ معاہدہ کرو کہ ہماری ادھر چلی جائیں گی یہاں کی تو جو ہم نے خرچ کیا ہے وہ تم دے دو گے تمہاری ادھر سے آئی ہے تو جو تم نے کیا ہم دے دیں گے یہ ایک بین الاقوامی سطح کے اوپر ایک معاہدہ ہے اور اس قسم کے معاہدے ہیں سلحہ حدیبیہ جو تھا سب سے بڑا معاہدہ تھی ہوتا ہے یہ اودیوں کے ساتھ اتنے معاہدے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں آنے کے بعد اہل مدینہ کے ساتھ معاہدے کی ان میں یہ یہودی سائی بھی شامل تھی تھی معاہدات اور بات ہیں برابر کی سطح پر وہ ہوتی ہیں محبت محبت اولہ یہ تھی نہیں ہو سکتی اور یہ تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی جنہوں نے یہ بات یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ جب انہوں یہ کہہ دیا اِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ اِنَّا بُرَعَاؤُوا مِنْكُمْ وَمِمَّ تَعْبُدُونَ مِیدِ لِلْيَا پوری قوم سے انہوں نے اعلان کر دیا کہ تم سے اور تمہارے یہ جو سمران اور بابود بنے پھرتے ہیں ہم ان تمام سے قطع تعلق کرتے ہیں ہمارا ان سے کوئی کفر نہ بے کن تمہارے ساتھ کفر کا ظلوک ہے ہمارا بَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَتُوا وَالْبَغْدَاوْا وَبَدًا تم نے اور ہم نے عبدی طور پر ہمیشہ کے لیے عداوت وَالْبَغْدَاوْا نَفْرَتُ یہ ہے تمہارے ساتھ ہمارے ابداً ہمیشہ کے لیے اور آگے شرط لگا دی کہ کیسے یہ بات بدل ساتھی ہے حَتَّىٰ تُو مَنُوْ بِاللَّا وَحْدَهُوْا تا وقت ہے کہ تم بھی اللہ واحد کے اوپر ایمان نہ داؤ جیسا ایمان قرآن کہتا ہے کہ ایمان داؤ اور وَحْدَهُوْ ایک ہے دیکھئے یہاں پھر وہ توحید آئی ہے اگر اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کر لیے جائے تو یہ ایمان بھی وہ ایمان نہیں ہوگا اگر کوئی اور قوانین ساتھ آپ نے تسلیم کر لیے خدا کے ساتھ تو پھر توحید نہیں ہے شرک ہے یہاں سارے قوانین جو ہے انسانوں کے بنائے ہوئے وہ ناگل کیے جا رہے ہیں اور ان کو اللہ کے قوانین کہا جا وَحْدَهُوْ کہا یہ تھا وہ جس سے روکا اور اس کے اور اس کے ساتھیوں کے اس اعلان کے متعلق کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْهِمْ اُسْوَةٌ حَسَنَاوْا یہ ہے وہ مسلک یہ ہے وہ حسنیاں جن کا یہ مشرف تھا ان کی زندگی ان کے یہ قوان ان کی یہ سیرت ان کے یہ فیصلے یہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہیں اور میں نے ارس کیا تھا کہ غبان کے اعتبار سے اُسْوَا ایسے نمونے کو کہتے ہیں جس کے اختیار کرنے کے بعد تمہارے دکھوں کا مدعوہ ہو جائے تمہارا اِسْتَرَابِ قَلْبِ مِتْ جَائے پھر اِسْتَرَابِ باقی نہ رہے یہ ہوتا ہے جب بین بین آپ چلتے ہیں تو یہ مصیبتوں میں جو فشی ہوئی ہے قوم ہاں قوم کے دل میں اِسْتَرَابِ اور اِسْتَرَابِ کی آگ ہے وہ اس لیے ہے کہ یقینی طور کی اوپر نہ کافر ہیں ہم نہ یقینی طور پر مومن ہیں تو قرآن نے یہ جو میں نے ارس کیا یہ صورت بڑی اہم اس اعتبار سے بھی ہے کہ اُس نے اپنوں اور غیروں کے تعلقات کے لیے ایک بین طور پر خط امتیاز کیا چلیا اور اُس میں حضرت عبراہیم علیہ السلام اور اُن کے ساتھیوں کی زندگی کو بطور اُسْتَرَابِ حَسْنَہ تیش کیا ہے یہ ہے اسلام عزید آلیمان سورہ آلون تنہا ہاں یہ اِسْتَرَابِ ختم ہو گئی آخری آیت میں یہ ہے کہ وہ اسی طرح سے آخرت سے ایمان کر رہے ہیں یہ کفار جیسے ان سے پہلے وہ جو آخرت پر انکار کرتے ہوئے مر گئے اور گوروں میں چلے گئے ان کی کیسیت یہ ہے کہ یہ اُس پہ ایمان نہیں داتے اس وقت پہ جب تک یہ خداِ واحد کا ایمان نہ لے ہیں جیسا ایمان قرآن کہتا ہے ورنہ خدا کو تو چند دہریوں کے سواد دنیا میں سارے کہتے ہیں ہم خدا کو مانتے ہیں تو اس اعتباد سے آخر میں اس نے یہ کہا کہ یہ منتر ہے آخرت کے تو ان سے تولہ نہیں ہو سکتا سورہ منتر آخرت جو یہ ازیزان ایمان آئندہ درس میں ہم نہیں آئندہ درس میں نہیں آگے اس کے بعد کہ درس میں ہم سورہ السحافات ایک سٹھویں سورت سے بات شروع کریں گے ایک اعلان بڑا ضروری آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو ہمارے ہاں تقریبات آتی ہیں ان کے اوپر میں ایک خصوصی درس پیش کیا کرتا ہوں ان تقریبات میں سب سے اہم وہ تقریب ہے کہ جسے ہمارے ہاں اید الفطر یا میٹی ایر یا سیمی ایر کی اید گا جاتا ہے اور قرآن اس کو جشن نزول قرآن بتاتا ہے اور یہ ایک ہی تیوہار ہے جس کے منانے کا حکم خود خدا نے دیا ہے لیکن جشن نزول قرآن کا حکم بڑا اہم ہوتا ہے تو آپ کو یاد ہے میں اس تقریب پر بھی ایک خطاب ایک الگ درس آم پیش کیا کرتا ہوں وہ اید تو آئے گی بارد یا تیرہ تاریخ کو تو اس سے پہلے جو جمعہ آتا ہے وہ آٹھ تاریخ کا اگلا جمعہ ہوگا تو یہ کیا ہے کہ وہ اگلے جمعہ کا جو درس ہے وہی ہم اس تقریب کا درس میں منابک کر دیں جشن نزول قرآن کا درس اور اس درس کے لئے عنوان وہ ہے کہ جسے آنکھوں میں آنکھوں لائے بغیر پیش نہیں کر سکتا عنوان یہ ہے کہ حلال عید ہماری ہنسی اڑاتا ہے حلال عید ہماری ہنسی اڑاتا ہے یہ ہے عدید عنوان مجھے افسوس یہ ہے کہ خوشی کے اتحاروں اور تقریبات میں میں غم کی داستان پیش کروں لیکن یہ یوں ہی ایکٹنگ کے لحاظ سے غم کو خوشی بنھا کے پیش کرنا تو کوئی اچھا شیوہ نہیں میں نے کبھی ایسا شیوہ افتیار نہیں کیا کہ جگر میں ٹویس لب ہنسنے پہ مجبور ایسا نہیں ہے جو جگر پہ گزر رہی ہے دل پہ گزر رہی ہے وہ ہی سامنے آنا چاہیے اور وہ وہی بات ہے وہ بہت پہلے آج سے بہتر سال پہلے یوں کہیے حلال عید ہماری ہنسی اڑاتا ہے اور وہ ہر سال ہنسی اڑاتے ہوئے آگے بڑھتا چلا گیا اب تو ہنسی نہیں اڑاتا کہہ کے مارتا ہے ہماری حالت میں بہرحال اگلا درست